جی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مشکل نمبر دو شرح چاہ آٹھ جس میں آج ہم پانچ سوال کریں گے سوال نمبر ایک ہمارے پاس دو مسلسل مصبت عداد کا حاصل ذرہ ایک سو بھیاسی ہے عداد معلوم کریں حل کرنے لگا ہوں سوال نمبر ایک فرد کیا عداد ایکس ایکس جمع ایک دو مسلسل مصبت عداد ایکس واو ایکس جمع ایکس کا حاصل ذرہ سوال کی شرط کے مطابق سوال کی شرط کے مطابق ان کا حاصل ذرہ ایک سو بھیاسی ہے ذرہ دیتے ہیں ایکس کی دو جمع ایکس یہ جب آئے گا تو مائنس ایک سو برابر ہے زیرو تیزی کریں گے تو ہمارے پاس ایکس کی دو جمع چودہ ایکس مائنس تیرہ ایکس مائنس ایکسو بھیاسی برابر ہے زیرو ایکس کامن آگیا ایکس جمع چودہ مائنس تیرہ کامن آگیا ایکس جمع چودہ تو یہ ایکس جمع چودہ آگیا اور ایکس مائنس تیرہ برابر ہے زیرو برابر ہے زیرو اس کے بعد اس کو زیرو برابر کریں گے تو ایکس برابر مائنس تیرہ بھاؤ پلس تیرہ یہ ہمارے پاس ایکس آگیا اب یہاں پر ہم کیا کریں گے مائنس ٹودہ مائنس ٹودہ کو ہم نگلیٹ کر دیں گے کیونکہ ہم نے مصبت عداد ملوم کرنے ہے اس لئے ہم حتم کر دیں گے اس کو نظر انداد کر دیں اب یہ ایکس ہمارے پاس ہے تیرہ اس میں پھٹ کرتے ہیں عداد میں پہلے تیرہ آ گیا اور تیرہ جمع ایک یہ ہمارے پاس عداد آ گیا یہ ہمارے پاس عداد جو ہمیں مطلوب تھے اب ہم سوال ہمار دو کرتے ہیں سوال ہمار دو میں حال ہمارے پاس تین مسلسل عداد فرض کیا عداد ایکس ایکس جمع ایک ایکس جمع دو اب سوال کی شرط کے مطابق کیا ہے سوال کی شرط کے مطابق سوال شرط کے مطابق دیکھا جائے تین سلسل مسلسل مربوں کا مجموعہ ستتر ہے ان کا مربوں کا مجموعہ ستتر ہے سامنٹی سامن ہے اس کو کھولتے ہیں ایک سکیر پلس اے بی پلس ایک سکیر پلس فور ایکس پلس ہم نے فارمولا یود کیا ایک سکیر پلس بی سکیر پلس ٹو اے بی اے پلس بی ہول کا سکیر ہوتا ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس بن گیا تین ایکس کی دو جمعہ چھ ایکس مائنس ہتر برابر ہے زیرو کے اب کیا کامن آگیا تین کامن آگیا ایکس کی دو جمعہ دو ایکس مائنس چوبیس برابر ہے زیرو اس کی تحضیح کریں گے تین زیرو سے ختم ہو جائے گا ایکس کی دو جمعہ دو ایکس منفید چوبیس برابر ہے زیرو تحضیح کریں گے اس کی چھ ایکس مائنس چار ایکس منفی 24 برابر زیرو ایکس کامن آ گیا ایکس جمع چھے مائنس چار کامن آ گیا ایکس جمع چھے ایکس پلس سیس ایکس مائنس فور برابر زیرو ایکس برابر ہمارے پر مائنس چھے اور چھار مائنس ٹھے کو ہم نظرانداز کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس سوال تھا تیم سلسل مصبت ہونا چاہیے تو یہ ہم منفی ختم کر دیں گے اور یہ پازیٹی والد لیں گے اب یہاں پٹ کرتے ہم ہمارے پاس عداد کیا بن گئے چار چار جمع ایک پانچ چار دو چھے ہو گئے یہ ہمارے پاس عداد بنیں گے جن کے مربوں کا مجموعہ ستر آئے گا یہ تھا ماہ دیکھ لیں ان کو مربع لیتے ہیں چار کا مربع سولہ پچیس پانچ کا مربع پچیس اور چھتیس چھے کا مربع چھتیس یہ ہمارے پاس کتنا آتا ہے چھے ستتر آتا ہے یعنی کہ ہمارا آنسر درست نکلا ہے یہ تھا ہمارا کوسٹل نمبر دو اب ہم کرتے ہیں کوسٹل نمبر تین کوسٹل نمبر تین میں ہمارے پاس کیا ہے ایک عدد کے پانچ گناہ اور اس کے مربع کا مجموعہ دو دو سو چار ہے عدد معلوم کریں سوال نمبر تین حل کرتے ہیں فرض کیا عدد فرض کیا عدد ہمارے پاس ایک ہے ایک دد کا پانچ گناہ یعنی کہ اور اس کے مربع کو فرمو اب دیکھیں کیا بنے گی ایکس کی دو جمع پانچ ایکس برابر ہے دو سو چار ایک عدد تھا اس کا پانچ گناہ اور اس کے مربع کا اور جو ہم نے فرض کیا تھا عدد ایکس اس کا مربع کا مجموعہ ہمارے پاس دو سو چار ہے اب اس کی تحضی کریں گے تحضی کرنے سے ہمارے پاس آنسر آئے گا ایکس کی دو جمع ستارہ ایکس منفی بارہ ایکس منفی دو سو چار برابر ہے زیرو ایکس کامن آگیا ایکس جمع ستارہ منفی بارہ کامن آگیا تو ہوں ایکس جمع ستارہ ایکس جمع ستارہ اور یہ ایکس منفی بارہ تو ایکس برابر ہے منفی ستارہ اور بارہ آگیا یہ ہمارے پاس آگیا اب دیکھیں مطلوب عدد ہمارے پاس بارہ یا منفی ستارہ بس مطلوب عدد بارہ یا منفی ستارہ ہے یہ ہمارے پاس درکار تھا اب ہم کریں گے سوال نمبر چار سوال نمبر چار میں ہمارے پاس ایک عدد کے تین گناہ سے پانچ کام اور چار گناہ سے ایک کام کا حاصل ضرب ساتھ ہے فرض کیا عدد فرض کیا عدد ہمارے پاس ایکس اب سوال کی شرط کے مطابق سوال کی شرط ہمارے پاس ایک عدد کے تین گناہ سے پانچ کام اور چار گناہ سے ایک کام کا حاصل ضرب یہ ضرب دنے سے ہمارے پاس آنسر آئے گا بارہ ایکس کی دو منفی تیز ایکس جمع پانچ برابر ہے سات کے تو یہ بارہ ایکس کی دو منفی تیز ایکس منفی دو برابر ہے زیرو کے اب اس کی تیزی بنے گی ہمارے پاس بارہ ایکس کی دو منفی چوبیس ایکس جمع ایکس منفی ایکس منفی دو برابر زیرو بارہ ایکس کامن آ گیا ایکس منفی دو ایک کامن آ گیا ایکس منفی دو برابر زیرو ایکس منفی دو اور بارہ ایکس جمع ایک برابر ہے زیرو ایکس برابر ہوگے دو کے اور منفی ایک بٹا بارہ کے یہ ہمارے پاس مطلوبہ عدد آ گیا پس مطلوبہ عدد دو اور منفی ایک بٹا بارہ ہیں یہ تھا ہمارا مطلوبہ عدد اب ہم کرتے ہیں سوال نمبر پانچ جی سوال نمبر پانچ میں ہمارے پاس ہے ایک عدد اور اس کے معقوض کا فرق پندرہ بٹا چار ہے عدد معلوم گئے اب سوال نمبر پانچ کرتے ہیں حل ایک عدد ہمارے پاس فرض کیا عدد عدد ایکس اس کے معقوض کا فرق اس کا معقوض ہمارے پاس کیا آئے گا ایک بٹا ایکس اور سوال کی شرط کے مطابق کیا ہے ہمارے پاس سوال کی شرط کے مطابق ان کا فرق جو ہے وہ ہمارے پاس پندرہ بٹا چار ہے اب دیکھیں ایکس سے ملٹپلائے کر دیتے ہیں یہ ایکس سکیر منفی ایک اب چار سے ضرب دے دیتے ہیں چار ایکس کی دو منفی چار پندرہ ایکس اب اس کو زیرو کے برابر کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس بن گئی اب دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کا پیر کیا بنے گا چار ایکس کی دو منفی سولہ ایکس جمع ایکس مائنس چار برابر ہے زیرو اس کے بعد چار ایکس ہمارے پاس کامن آ گیا ادھر ہمارے پاس ایکس بچا ادھر سے ہمارے پاس چار بچ گیا ادھر سے ایک کامن آئے گا تو ایکس منفی چار برابر ہے زیرو ایکس منفی چار اور چار ایکس جمع ایک برابر ہے زیرو ایکس برابر ہے چار کے اور منفی ایک بٹا چار یہ ہمارے پاس مطلوبہ عدد آ گیا مطلوبہ عدد ہمارے پاس کیا آ گیا چار و منفی ایک بٹا چار یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے پانچ سوال کی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا پٹن پریس کریں تاکہ اندار نگل تمام لیکچر آپ کو بروقت مل سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ